ایکسائٹنل بھی تھا ایموشنل بھی تھا سیڈ بھی تھا سیڈ بھی تھا ایمیہ بھی سب سے خوبصورت چیز کون سے لگی آپ کو؟ یا خوبصورت لگا؟ وہ محبت جو ان لوگوں نے مجھے دی جنہوں نے مجھے سات مرتبے میں نامنیٹڈ تھی اور چھے مرتبے مجھے ووٹ کیا اور اس گھر کے اندر رکھا وہ ایک سرپرائز تھا اور بہت اچھا لگا یہ ڈسیئن جو ہے اس لائف شو میں جانے کا ہے یہ ڈسیئن آپ نے کیا سوچ کے لئے ہے کہ ایک ایسی جگہ آپ جانے ہیں یہ ڈسیئن جب لیا آپ نے فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے کیا آریزن کیا تھا مطلب؟ جب مجھے اس شو کی آفر آئی تھی تب میں اپنے زندگی کے بہت برے فیز میں سے گزر رہی تھی ابھی ان تھو ہیل سب جانتے ہیں اور میں بریک لینا چاہتی تھی میں کسی ایسی جگہ جانا چاہتی تھی جہاں دنیا سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو اور میں دنیا کی کوئی بات نہ سن سکوں اور کسی کی کوئی بات نہ سن سکوں جب اس شو کی مجھے آفر آئی تو پہلے میں نے ریفیوز کر دیا کیونکہ میں چھپٹی پہ جانا چاہتی تھی مگر دوبارہ جب انہوں نے مجھے اس کا فارمیٹ بتایا اور میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ چھپٹیاں گزارنے کے لئے بہت اچھی جگہ رہے گی جہاں پہ دنیا سے میرا کوئی رابطہ نہیں رہے گا اور میں اپنے آپ کو دوبارہ ریکلیکٹ کر سکوں گی اور اس کے ساتھ ہی جب شو پہ میں گئی تو دفنیٹلی اور بھی ایجنڈاز تھے جو میں اپنے ساتھ لے کر کی گئی تھی آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیہ بکھیر دی جو ڈرسز آپ نے پہنے ہیں جو ایکشنز آپ نے کیے جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ پاکستان کی نظریاتی احساس یہاں کے کلچر یہاں کے لوگوں کی ترجوانے نہیں کرتی پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح آپ کو شمندگی ہے یا آپ سمجھتی ہیں الزامات ہی غلط ہے دیکھیں ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے کیونکہ بگ باوس جو شو ہے اس کا فارمٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے صرف پاکستان سے نہیں ہالی وڈ سے سلیبرٹیز بھی اس شو میں گئی تھی اس شو کا فارمٹ یہ ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ورائٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہی ہوتے کہ آپ اندر لے کر گئے جائیں اس شو کا فارمٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی مختلف مشہور شخصیات کو جو کسی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں میں اپنی بریوری کی وجہ سے مشہور تھی یہاں پاکستان میں جس کی وجہ سے مجھے کانٹیک کیا گیا اور بیسکلی اس شو کا فارمٹ یہ ہے کہ دنیا اس شخصیت کو جان سکیں کہ وہ شخصیت کیسی ہے جہاں تک پاکستان کے کلچر کو رپریزنٹ کرنے کی بات ہے تو پاکستانی ایک پاکستانی کون ہے سندھی بلوچی پشتو پنجابی سرائکی نہ میں کسی آفس میں کام کرتی ہوں کہ میں کسی آفس ومن کو رپریزنٹ کرتی پاکستان ایک نہیں ہے آپ کے نزدیک پاکستان بے شک ایک ہے مگر میں جس کو رپریزنٹ کر رہی تھی نہ وہ سندھی تھی نہ بلوچی نہ پنجابی نہ پتھان نہ کسی آفس میں کام کرنے والی وہ پاکستان کی انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک تھی اور میں نے پاکستان کی انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک کو رپریزنٹ کیا وہ لنگی ہے فہنش ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں پاکستان کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیا ہے آپ ایک انٹرنیٹ کا کلک کیجئے اس کے اتراب جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سٹیج کیا ہے پاکستان کی فلم کیا ہے پاکستان کا فاشن کیا ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لنگی تھی فہنش تھی یا کوئی ایسی بات تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس شو پہ وہی کپڑے پہلے جو میں نے آج سے پہلے بھی پہلے تھے اگر میں وہاں جا کر کے سر پہ ڈپٹا اور کے پھرتی تو آپ لوگ مجھے کہتے کہ سکتا وطری بن کے پھر رہی ہے پوری دنیا کہتی اور دیکھئے اپریشیٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ میں وہاں پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور میں ایسی ہی ہوں آپ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی تھی آپ اپنے آپ کو پاکستان کا کلچرل سفیر نہیں سمجھتی افکوس کلچرل سفیر میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر جا کر کہ اگر میں کوئی کلچرل ایکٹیوٹی کرتی بھی تو وہ نہیں دکھاتے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی مجھے موجود ہیں اس وقت مفتی عبدالکوی صاحب آپ اس سے پہلے بھی اس پروگرام کے توسط سے بہت سی باتیں کر چکے مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو اس معاملے میں اس طرح نوٹل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یقینا جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شورت پاکستان کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف دو قومی نظریہ کی نفی کر رہی تھی اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لئے مناسب نہیں تھا میری بڑی ان سے خدمت میں یہ درخواست ہوگی کہ خدارہ جہاں وہ جائے اپنی دو حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے دو حیثیتیں اور دو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نمائنگی کریں خواہ وہ انڈیا کی طرف جائے خواہ دیگر ممالک کی طرف جائے جہاں بھی جائے تو ان کی دو حیثیتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے ایک یہ حیثیت کہ وہ پاکستانی ہے خواہ وہ سرائچی علاقے میں پیدا ہوئیں پاکستان کی عورت برخے میں جانا چاہیے ہندوستان میں یہ ریزنٹیشن ٹھیک تھی آپ کے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے وہ روبانیت کی دین لا روبانیت افل اسلام میری بہن کو اگر اللہ نے حسن جمال دیا ہے تو میرے نبی رحمت ورما رہے ہیں ان اللہ جمیلا یحب الجمال میرا اللہ بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوبصورت ہے میں نے اپنے حسن جمال کے اظہار کے لیے بھی اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے اسلام ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری اس کی رہنمائی کرتا ہے آپ نے کوئی سوال ہے ان سے آپ نے ہمارے جسم کے تقاضوں کے لیے بھی اور روح کے تقاضوں کے لیے بھی مکمل ذات حیات دیا ہے کوئی سوال ہے آپ نے ان سے میں ان کے حدمت میں یاد کروں گا کہ یہ خود ان کا اگر ضمیر زندہ ہے اور یقیناً زندہ ہوگا کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں میں ان کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو خود میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کیا جواب دے گا یہ یقین ہے کہ یہ ان کے ضمیر کی نہیں جواب دے گا جواب دے گا آپ نے ضمیر کو سمجھ رکھ کے بتایا کہ آپ نے جو حق دے کیا وہ صحیح تھی ہے غلط تھی آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے کیوں چلا